اس کی جسم تو لوئے کی طرح ہی لگ رہا ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس نے جان اس نے بنایا ہوا ہے کس طریقے سے کیا کھایا ہوا ہے اس نے السلام علیکم علیکم السلام سر آپ نے روک کے بارے میں سنا ہے کبھی روک تو خیر کوئی ایسا مطلب نہیں سنا ہے میں نے روک نہیں یا روک کے بارے میں نے تو نہیں سنا ہے یہ ہے کیا چیز یہ نہیں پتا مجھے روک تو ملنے کبھی سنا نہیں آپ کے موشے سنا رہا ہے پہلے تو کبھی ایسا نام سنا بھی نہیں ابھی آج سن رہا ہوں میں آپ کے موشے سر روک امریکہ کا ریسلر ہے روک امریکہ کا ریسلر ہے یہ ریسلر کیا ہوتا ہے سر ریسلر وہ امریکہ کی ایک گیم ہے اس میں فائٹ کرتے ہیں لوگ جو جیتتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے اچھا امریکہ کا یہ ایک گیم ہے سمجھو جی چلے میں آپ کو روک کی تصویر دکھاتا ہوں ریسلر ریسلنگ یعنی کہ کشتی جو مطلب ہم تو خیر کشتی کہتے ہیں اسے وہ تو خیر میں نے اکثر دیکھی ہیں بہت دفعہ مطلب کافی ٹائم پہلے جب مطلب میری عمر اتنی نہیں تھی چھوٹا تھا تب امریکن ریسلر ملدہ فائٹر جو فائٹ لڑتے ہیں چلے میں آپ کو روک کی تصویر دکھاتا ہوں اچھا چلیں دکھائیں میں بھی تو دیکھوں روک کون ہے یہ کونسی بڑا ہے جس کی یہ کھانے سے اتنی بوڈی بنی ہوئی ہے مطلب دیکھنے میں تو یہ ایسی مطلب آفت یعنی کہ ایک بڑا قسم کا بندہ لگ رہا ہے اور اس کے یہ شولڈر وغیرہ یہ مسلز اور اتنے مطلب یہ کیا خوراک اس کی ہو سکتی ہے اس کی اچھا تو یہ ہے روک کیا تھا یہ دیکھنے میں بڑا بلڈر ہے یار یہ تو بڑا فائٹر لگ رہا ہے یہ تو بہت موٹا ہے ایسا تو میں نے دیکھا نہیں ہے موٹا جو اس کا سینہ بھی اتنا باہر نکلا ہوئے ہیں خیل جسم دیکھنے میں تو باقی بلکل ایسا لگ رہا ہے جس کا مطلب ٹھوس ہو یعنی کہ پتھر یا لوئے کی طرح جیسے ایسی بوڈی میری تو نہیں ہے کیونکہ اس نے تو کافی محنت کی ہوگی جس طرح کی اس کی بوڈی بنی ہوئی ہے جتنا اس کا موہ ہے اس نے بڑا ہے اس کا بازو ہے بازو بھی بہت بڑا ہے اس سے اگر لڑا تو یہ تو مجھے سٹیکر بنا دے گا ایسا مارے گا سر آج ہم روک کا فیوریٹ چیٹ میل ٹرائے کریں جی روک کا فیوریٹ چیز میں ضرور ٹرائے کریں گے دیکھیں گے یہ بھی کیسی ہے روک کیا چٹنگ کرتا تھا اسکول میں جو چیٹ نام رکھتا ہوا ہے نو سر روک ہفتے میں چھ دن ڈائیٹ کرتا تھا کیونکہ یہ بوڈی بیلڈر ہے اور ایک دن یہ جو مرزی چائے کھاتا تھا اس کو چیٹ میل کا جاتا ہے اور روک چیٹ میل میں فرنچ ٹوست کھانا پسند کرتا ہے یہ اگر پسند کر جائے اس چیز کو ہم بھی پسند کریں گے کھا کے دیکھیں گے کیسا ہے شاید ہمیرے بھی جانے ایسی بن جائے جلدی سے مطبع جو روک کھانا کھاتا تھا وہ لے آؤ تاکہ ہم بھی جو نا اپنی بوڈی شوڈی اسی طرح بنا لیں موسیقی اس کی باجو دوائی روک کی طرح ہے جو اسی بادی موڈی روک کی طرح ہی باجو ہے یہ تو پورا روک لگ رہا ہے جیس سے مطبع فولا دی کھانا ہوتا ہے جیس سے وہ خود فولا دی بنا ہوا ہے اس سے فولا دی کھانا ہے جو بھی بنا ہوئے بڑاποιا ہے تو مؤں کا سائز ہی اتنا نہیں ہے کہ میں اسے کھا سکوں یہ کافی بڑا ہے اس کو کھائیں گے کیسے یہ کھائے بھی نہیں جائے گا اس سے ہماری بوڈی کیا بنے دیں ہماری بوڈی اس سے نہیں بن سکتی یہ امریکی کا کھانا ہے ان کی ہی بن سکتی ہے آپ کی بوڈی کیسے بنے گی ہماری بوڈی جود مکھن اس سے بنتی ہے اس میں بھی مکھن ڈالا گیا ہے مکھن ڈالا پھر شاید بنے بڑے بھئی چاہی کرتے ہیں اب اس کا کھانا بھی کھانا تو بھئی بڑا زبرزست ہے تب ہی کہو یہ اتنی صحت کہاں سے بنتی ہیں مجھے بھی فرک ہونا چاہیے مجھ میں بھی کھانے میں تو بڑا ہی زبرزست ہے میٹھا میٹھا بھی مزے دار ہے اوپر جو یہ زیادہ میٹھے ہیں اچھی لگتی ہے اسے کھانے میں مزہ کرتے ہیں اس میں بند ایک ہائی پاور کا یعنی کہ مطلب فولا دی بند ہے اس کے بعد اس پہ اوپر میرے خان میں جیلی وغیرہ اس طرح ہے اور اور بھی کچھ لگا ہوا ہے چیزیں ڈلی ہوئی ہیں بہت ہی زبرزست ہے مجھے تو یہ کچھ ایسا جیلی کی طرح دکھ رہا ہے تو اس کا میٹھا میٹھا زائق ہے لیکن اندر سے جو ہے نا وہ جو ہم نے پہلے اسی چینل پر کھایا تھا پینٹ بٹر تو اس کی خوشبو آ رہی ہے ہے تو طاقت والی کیوں کہ اس میں مکھن بھی لگا ہوا ہے موربا بھی لگا ہوا ہے لازمی طاقت والی ہوگی بند کے اوپر لگا ہوا ہے بھائی کھانے میں تو بھیلکل نرم اور بھیلکل ذائقہ دار ہے روک کی یہ ریسی بھی کھا کے تو بڑا ہی مزہ آ رہا ہے لیکن کھانے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے ہم کیوں کیونکہ یہ کٹ نہیں رہنا تھوڑی مسئلہ ہو رہا ہے لیکن ریسی بھی اس کی بہت ہی زبادت ہے ایک تو میٹھی اور ذائقہ دار ہم لوگ تو روزہ نے یہ بند اور یہ کھاتے ہیں مکھن لگا کہ یہ سم روزہ نہ کھاتے ہیں کہ آئی کے ساتھ ناثتہ کریں لیکن روک ایک ہی دن کھاتے ہیں کیونکہ وہ چھے دن ڈائیٹ کرتا ہے چھے دن ڈائیٹ کرتا ہے کیونکہ وہ بوڈی بیلڈر ہے اس لیے کیا بوڈی بیلڈر ہے اس وجہ سے آج تو دل کرتا ہے کہ بس کھاتے ہی جائیں باتیں کم اور کھانا زیادہ کیونکہ مجھے بھی تو روک کی طرح صحت بنانی ہے ویسے روک کو سلوٹ ہے چھے دن بھوکا رہتا ہے اور ایک ہی دن کھاتے ہیں مکھن، شکن، اُلٹی، سیدھی سب چیزیں ایک ہی دن میں سب چھے دن کی کسر نکالتا ہے میں خوش نہیں چکا ہوں امریکا کا باڈی بیلڈر کا کھانے کا مجھے کھانا ملے اُن کا میں بھی افسر محسوس کر رہا ہوں جسے واقعی کوئی ریسلر ہوں یعنی دودھ کے ساتھ تو واقعی کچھ زیادہ ہی مدہ آ رہے گا ویسی کھانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے وہ بوڑی بھی بن جائے گی دودھ تو ویسی جو ہے نا سیدھ کے لیے اچھا ہے تو اس سے مزید اور بوڑی شاید بن جائے اس کو کھا تو روک ہی سکتا ہے ہم لوگ تو تھوڑا بہت کھا سکتا ہے اس کو آدھا کھا سکتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے روک تو ایسا اور جو چار اور بھی کھا لے دیں ان کی خوراک زیادہ ہوتی کیوں پہلوان ہوتی ہے نا اس واجے ہم لوگ تو اس کا کوئی چھوڑا سا ٹکڑا کھا سکتے ہیں بہت ہی زبردست بھئی مزہ تو بہت آ رہا ہے کیونکہ یہ ریسپ ہی مجھے بہت ہی پسند ہے اور سکتا ہے کوشش کروں گا اور جانکالی کروں گا کہ شاید روک کا اور کیا کیا من پسندیدہ چیزیں ہیں کیسا لگا یہ روک کا چیٹ میل اچھا روک کا چیٹ میل تو مجھے تو بہت ہی پسند آیا بہت ہی زبردست ہے بھی اس میں ساری چیزیں ایسی کہ جو جان بنایا ہے آپ طاقت محسوس کر رہے ہیں اب اتنا جلدی طاقت آئے تو آدمی پہلوان بن جا گے کبھی آ جائیں گی طاقت دیکھا تو نہیں ہے فرس ٹائم تصویر اس کی دیکھئے لیکن ان کے دل ان کے لئے میرے دل میں جگہ بن گئی بہت ہی زبردست کھلاڑی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں ملیں گے اگری ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ